ایک دن کی بات ہے جب ٹونی چڑیا کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ایک گھوسلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کافی تیری بارس بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹونی چڑیا کو تو کافی کھانا بھی دھون کر لانا ہوتا ہے لیکن ان کا پاپا چڑیا تو کہیں دور گیا ہوتا ہے اسی لیے ٹونی چڑیا کو تو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے لیکن پھر بلو راجہ وہاں ہوتا ہے تو ٹونی چڑیا کا بوڑے گاڑ بلو راجہ ان بچوں کی رکھوالی کرتا رہتا تھا اور ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا کی کلاس میں ادھر ادھر بھٹتی رہتی تھی لیکن بلو راجہ بہت اچھی بوڑے گاڑی کرتا تھا اور ان بچوں کا کافی خیال بھی رکھتا تھا ایک دن کی بات ہے جب کچھ دیر بعد یوں ہی بچوں سے بلو راجہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کچھ کام سے نیچے آ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک بہت بڑا بات آ جاتا ہے جو ان بچوں کو مارنے کے لیے بلکل بھی دیر نہ کرے گا پھر کچھ دیر بعد جب بلو راجہ نیچے سے بیٹھ کر پوری بات دیکھتا ہے تو وہاں چنتی تو ہو جاتا ہے ادھر باد آتا ہے اور اس کے بچے سے کہتا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی مار دوں گا کیونکہ میں نے بہت دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے آج میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں گا جیسے ہی آگے بڑھتا ہے مارنے کے لیے تو بلو راجہ ترنت آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ میرے ہوتے ہوئے میرے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جلدی سے آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ابھی ہماری اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی اس نہ کہنا تھا کہ بعد وہاں سے سرنت چلا جاتا ہے تب ہی وہاں تو نیچہیا آ جاتی ہے اور ساری کہانی بلو راجہ ممہ چڑیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ممہ چڑیا آپ بہت حسیار بہنا کیونکہ بعد پھر سے آئے گا آپ کے بچوں کو مارنے تو ممہ چڑیا کہتی ہے میرے خیال کرنے کے لیے آپ ہو جو نہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور میرے بچوں کا آپ بھی اچھے سے خیال رکھ رہے ہو میرے بچوں کو تو کچھ نہیں ہوگا پھر دوسرے دنے بلو راجہ پھر نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پھر سے وہاں باج آنے کے لیے سوچتا ہے لیکن اس بار بلو راجہ تو بھی بہت گسے میں ہوتا ہے اور اپنے سارے دوستوں کو یہاں بات بتا دیتا ہے کہ مجھے تنی بہن کی مدد کرنی ہے کیونکہ ایک باج جان گیا ہے کہ تنی بہن کے بچے یہاں پاس ہیں پھر ایک دن پھر سے وہاں باج وہاں آ جاتا ہے اور تنی ممہ چک تنی تے سارے دوست ادھر ادھر فیلے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اسے اس بار پکڑنا جو تھا پھر وہاں بلو راجہ سے کچھ بات کرنے لگتا ہے اور بلو راجہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے آپ بلکل بھی ان بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو باج کہتا ہے میں تو انہی بچوں کو کھاؤں گا کیونکہ مجھے بھی کافی دنوں سے بھونک لگی ہے اور کوئی بھی چارہ نہیں مل رہا ہوتا ہے تبھی وہاں تو نیچ لیا آتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ بلکل بھی فکر نہ کریں میرے بچوں میں آپ لوگوں کو بلکل بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی اور بے فکر ہو کر آپ لوگ یہیں لیتو اور میں ابھی آتی ہوں پھر کچھ دیر بعد وہاں بلو راجہ اس باج کو کافی فل دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب میرے بچوں کو کوئی نقصان مت فیلانا کیونکہ میں نے آپ کی بھونک مٹا دی ہے اور ان چھوٹے بچوں نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے یا کہہ کر پھر تو نیچ لیا وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر اڑ جاتی ہے کیونکہ اس پچی کا تو کوئی بھی بھروسہ نہیں کب آ کر انہیں مار دیتا تو دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دینا ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ